اسلام علیکم کیا کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ ہم جو روٹین میں کھاتے ہیں وہ بلکل ایسے جیسے ہم روزانہ ایک سے تین بار اپنے جسم میں ٹائم بوم نصب کر رہے ہوں ہم جو کھا رہے ہیں تو وہ خون کی شریانوں کو بلوک کرتا ہے اور خون کی شریانیں اگر بلوک ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خون کے اندر موجود آکسیجن اور غزائی اجزاء اب ہمارے جسم کے مختلف جو اہم حصے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی ہمارے جسم کے خلیے خوراک اور آکسیجن سے محروم ہونے لگیں گے مثلا اگر دل کو مناسب مقدار میں خون کی سپلائی نہ مل سکے تو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں دماغ کو خون کی رسائی میں رکاوٹ آ جائے تو فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جسے سٹروک بولتے ہیں اور گردوں کو خون مناسب مقدار میں نہ مل سکے تو گردے بھی ناکارا ہو سکتے ہیں اگر آپ تیس یا چالیس سال کی عمر کو کراس کر چکے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جب آپ نے اپنی زندگی میں کچھ اہم تبدیلیاں لانی ہوں گی آپ جو بچپن یا بھری جوانی میں کھایا کرتے تھے اس سے اب آپ کو باز آنا ہوگا اور آج کل تو ان بیماریوں کے لیے عمر کی قید ہی ختم ہو گئی آج کل کے جوانوں میں دل کے دورے اور سٹروک ہونا شروع ہو گئے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر آپ کے کھانے پینے میں کچھ غلط چل رہا ہے آپ کا لائف سٹائل خراب ہے آپ اور ورگ اور برڈنڈ ہیں سٹریس ہے آپ کی لائف میں سگرڈ نوشی اگر آپ کرتے ہیں آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے شوگر ہے موٹاپا ہے سارا دن آپ کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں ایسی آپ کی جواب ہے یا جسم میں وٹیمن ڈی کی کمی چل رہی ہے تو یہ سب مل ملا کے آپ کے جسم کے لیے تکنگ ٹائم بوم ہے اور یہ ہوتا بالکل اچانک ہے لوگوں کو اکثر سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا خیر موضوع کی طرف آتے ہیں آج ہم کوکنگ آئلز کی بات کرتے ہیں کونسا کوکنگ آئل آپ کے لیے فائدہ مند ہے کونسا نقصان دے ہے اور آج کی اس ڈسکشن کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں مکمل انفرمیشن آپ کو دینے لگاؤں آپ سنتے جائیں اور حیران ہوتے جائیں اور ایک ریویسٹ میں آپ سے ضرور کروں گا کہ آج کی ویڈیو آپ نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے تو آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہوگی وہ کوکنگ آئلز پہ ہوگی جن کو پارشلی ہیڈروجینیٹڈ آئلز بھی کہتے ہیں یا جزوی طور پہ ہیڈروجینیٹڈ آئلز سب سے پہلے سویا بھی ان کی بات کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کوکنگ آئل ہے آپ کو جو پیکٹ کے چپس ملتے ہیں سنیکس ملتے ہیں یہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے آپ کی فاسٹ فوڈ فرنچ فرائز ہوگئے ڈبا بند جتنے بھی کھانے ہوگئے کینڈ آئیٹمز جن کو بولتے ہیں کوکیز، کیکز، ڈوناٹس سب میں یہ ڈلتا ہے مارجرین میں بھی یہی ڈلتا ہے اگلا نمبر ہے پاوم آئل کا جتنی بھی آپ کو ڈبا بند، اشیاء، کھانے، پینے آپ کو بزاروں میں ملتے ہیں یہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے حیران کن بات یہ وہ آئل ہے جو کہ سابن اور شیمپو کے اندر بھی ڈلتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی وائٹ سپریڈ جو سپلائی ہے اس کا مین ریزن بھی یہی ہے کہ یہ ان چیزوں میں ڈلتا ہے حتیٰ کہ جو آپ کی باڈی لوشنز ہوتے ہیں لپسٹکس ہوتی ہیں مویسچرائزر ہوتے ہیں ڈیٹرجنٹس ہوتے ہیں یہ سب میں استعمال ہوتا ہے اس لئے یہ پروڈیوس بھی زیادہ کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں سپلائی بھی زیادہ کیا جاتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی والا حصول کینولا آئل اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں اس کا استعمال بھی بالکل ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے سویوین آئل کا کیا جاتا ہے یہ آئل بھی پروسیس فوڈز میں ڈالا جاتا ہے اور کیوں ڈالا جاتا ہے انہیں زیادہ عرصے تک محفوظ رکھا جا سکے اس کی شلف لائف کو بڑھایا جا سکے اس کی ایکسپائری کو بڑھایا جا سکے ہائیڈروجینیشن کا عمل بھی اسی لیے ہوتا ہے تو چونکہ ان تمام آئلز کے اندر ہائیڈروجین ایٹمز ایڈ کیے جاتے ہیں تو اس لیے اس عمل کو ہائیڈروجینیشن کہتے ہیں اور یہی ہائیڈروجینیشن کا عمل دراصل وہ چیز ہے جو ان آئلز کو خطرناک بنا دیتا ہے لیکن یہ ڈالا کس لیے جاتا ہے ہائیڈروجینیشن کی کس لیے جاتی ہے تاکہ ان آئلز کو مستحکم بنایا جا سکے جیسے میں نے بتا اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو پرولانگ کیا جا سکے تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہوں اور یہ بزنس پرپوسز کے لیے ظاہر ہے کیا جاتا ہے تاکہ ان کو دور دراص ملکوں میں بھی سپلائی کیا جا سکے اور وہاں پہ بھی یہ شیلف پہ دکانوں میں سپر سٹورز پہ سال ہا سال تک سٹیبل رہیں خراب نہ ہوں اچھا اس کی ہائیڈروجینیشن کرنے سے اس کی حیت بھی بہتر ہو جاتی ہے یہ آئلز ہائیڈروجینیشن کے عمل کے بعد خوبصورت چمکیلے اور جازے بے نظر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خریدے بھی جاتے ہیں اس بوتل کے اندر آئل آپ کو جتنا چمکیلہ بھڑکیلہ نظر آئے گا آپ اس کی طرف مائل ہوں گے اور یہی ٹیک ٹیک یوز کی جاتی ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے آپ نے ضرور سنا ہو گئی ہے آئل آپ کو جتنا چمکیلہ اور شفاف نظر آتا ہے آپ وہی بوتل اٹھاتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی چمکیلہ پن ہائیڈروجینیشن کے عمل سے ہوتا ہے اور یہی ہائیڈروجینیشن کا عمل آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے آئیے جانتے ہیں تو ہائیڈروجینیشن کے عمل میں ہوتا کیا ہے جس کی وجہ سے آئل خطرناک ہو جاتے ہیں اس عمل کے دوران ان آئلز کو ایک ہائی پریشر ایک ہائی ٹیمپریچر سے گزارا جاتا ہے اور ساتھ میں ان کے اندر نکل نامی ایک کیمیکل بھی ڈالا جاتا ہے اس کیٹلیسٹ ان آئلز کا نام شروع میں میں نے لیا تھا پارشلی انسیچوریٹڈ تو اس دوران ٹرانس فیٹس بنتے ہیں انڈسٹریل لیول پہ اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ٹرانس فیٹس ہماری باڈی کے لیے ہماری خون کی نالیوں کے لیے زہر قاتل ہے یہ ٹرانس فیٹس ہماری باڈی کے اندر جا کے بیٹ کالیسٹرول یا جس کو ال ڈی ال کہتے ہیں اس کو بڑھا دیتا ہے گڈ کالیسٹرول جس کو ہیش ڈی ال کہتے ہیں اس کو گھٹا دیتا ہے یہ ہوتا کیسے اس کا میکنزم بھی آگے جا کے سمجھاتا ہوں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جسم کے اندر جو یہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں اصل جگہ کونسی ہے جس کو یہ خراب کرتے ہیں ہمارے باڈی کا ایک آرگن ہے جس کو یہ خراب کرتے ہیں اور اس کے بعد سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور اس آرگن کا نام ہے جگر جی ہاں یہ آئلز ہمارے جگر کو خراب کر کے اپنے منصوبے کو کامیاب بناتے ہیں جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ ہمارا جگر ال ڈی ال یعنی بیٹ کالیسٹرول بنانا شروع کر دیتا ہے ساتھ میں ایک اور تخریب کاری یہ آئلز یہ ڈالتے ہیں کہ یہ جگر کو جب قابو کر لیتے ہیں اس کے بعد خون سے بیٹ کالیسٹرول یعنی ال ڈی ال کو خون سے نکلنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو یہ دو کام ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہمارا جگر بیٹ کالیسٹرول زیادہ بنا رہا ہے ال ڈی ال زیادہ بنا رہا ہے اور ساتھ میں جو خون کے اندر ال ڈی ال کا لیول ہے وہ بڑھتا جاتا ایک طرف سے تو بند زیادہ رہا ہے دوسری طرف سے خون سے یہ نکل بھی نہیں پا رہا خون کے اندر رہ رہا ہے اور یاد رکھیں جب بھی خون کے اندر ال ڈی ال کا لیول بڑھنے لگے گا تو خون کی نالیاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہی ال ڈی ال آپ جب اپنی بلڈ کیمسٹری کراتے ہیں تو اس کے اندر بڑھا ہوا آتا ہے لپٹ پروفائل کے میں بات کر رہا ہوں یہ جب خون کے اندر بیٹ کالیسٹرول بڑھے گا تو آپ کے خون کی نالیوں کے اندر سوزش بڑھے گی انفلمیشن بڑھے گی اور یاد رکھیں جب بھی خون کی نالیوں میں سوزش بڑھتی ہے تو خون کی نالیاں بلوک ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ پلیک اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے انجری ہو سکتی ہے اس کے اوپر چربی آکے اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے کالسیم ڈیپاؤزٹس ہونے لگتے ہیں اور یوں خون کی جو شریانیں وہ بند ہونے لگتی ہیں اس کا بھی ایک میکنزم ہے وہ بھی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتا دوں گا تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صاف سترے آئل ہی تھے ہیں بازار سے ملتے ہیں اس کے اندر کھانا بناتے ہیں اس سے کیا نقصان ہو جائے گا تو آج یہ میکنزم کھول کھول کہ میں اس لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنے زہریلے ہو سکتے ہیں ہمارے جسم کے لیے تو اس ٹیج پر آپ کے ذہن میں ضرور ایک سوال آ رہا ہوگا کہ چلیں اگر یہ چیزیں خطرناک ہیں تو اس کا نیمل بدل تو ہمیں پتا ہے اولیو آئل استعمال کرتے ہیں وہ ٹاپیکلی ایکسٹرنل سکن کے اوپر لگایا جاتا ہے مالش وغیرہ کے لیے اس کی بات نہیں ہو رہی ایکسٹر ورجن اولیو آئل کی بات ہو رہی ہے جس کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر لیں گے تو اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ بھی آپ کو حیرانگی ہوگی تو پہلا سوال کیا اولیو آئل کو بھی ہیڈروجنیٹ کیا جاتا ہے جی نہیں اس کو نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو کولڈ پریس کیا جاتا ہے ایک اور ٹیکنیک ہے اور اس کے اندر کوئی اضافی خطرناک اجزاء بھی شامل نہیں کیا جاتے پھر تو یہ سیف ہوا آپ اسے کھلم کھلا استعمال کر سکتے ہیں کھانے میں ذہن میں آتا ہے نا لیکن ٹھہریے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ اس آئل کو گرم کرتے ہیں تو بہت جلدی اس سے سموک اٹھنا شروع ہو جاتا ہے دھما اٹھنا شروع ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتا ہے آگ کے اوپر اور جو بھی آئل ہیٹ کرنے کے عمل سے بہت تیزی سے جلنا شروع ہو جائے اس کو فرائنگ اور کوکنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جی ہاں آپ نے صحیح سنا اسی لیے ایکسٹرا ورجن کوکنگ آئل کو اگر آپ نے استعمال کرنا تو آپ اس کو کھانے کے اوپر یوں فریش ڈال سکتے ہیں سیلڈز کے اوپر فریش ڈال سکتے ہیں اس میں کچھ پکا نہیں سکتے ہمیشہ یاد رکھیے گا اور بہت ساری اہم باتیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگوں ابھی آپ نے ابھی مزید بھی حیران ہونا ہے ساتھ رہی ہے یہ گیس کا نیلا شولہ جو آپ جلاتے ہیں کوکنگ کے لیے اس کا درجہ حرارت چودہ سو ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے جبکہ ایکسٹرا ورجن کوکنگ آئل ایک سو نوے ڈگری سینٹی گریڈ پر دھوئے میں تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی شولے کی حرارت ایک سو نوے ڈگری کو ٹچ کرے گی یہ آئل جلنا شروع ہو جائے گا مینز زائے ہونا شروع ہو جائے گا یہ کوئی آئل رہے گئی نہیں تو لکڑی کو جلا لیتے ہیں ہمارے پاس الٹرنیٹ تو موجود ہیں تو لکڑی سے نکلنے والا شولہ آٹھ سو سے بارہ سو ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہوتا ہے اور آلیو آئل کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایک سو نوے ڈگری سینٹی گریڈ پر جسٹ ایک سو نوے ڈگری پر ہی ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے جل جاتا ہے تو یہ تجربہ بھی ناکام ہو گیا تو آپ اس آئل کو پکا نہیں سکتے کہ سم اختصر ایک اور انتہائی اہم ڈسکیشن کوکنگ آئل کے حوالے سے وہ ابھی شروع کرتے ہیں یہ اس ویڈیو کا آخری حصہ ہے اس کو ضرور سمجھ کے جائیے گا اندہ آپ کو کسی کوکنگ آئل کے بارے میں کوئی شائبہ نہیں رہے گا کونسا فائدہ مندہ ہے کونسا نقصان دے ہیں اور کونسا استعمال کرنا چاہیے یہ سارے جواب آپ کو ملنے لگے ہیں آج آپ کو ہمیشہ ایک چیز جاننی ہے کہ آپ جو کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں اس کے اندر اومیگا سکس فیٹی ایسٹرز اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹرز کی کتنی مقدار ہوتی ہے کیونکہ جب بھی کوکنگ آئل لیتے ہیں اس کے اندر یہ دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کیونکہ کوکنگ آئلز میں اومیگا سکس بھرا ہوا ہوتا ہے کسی میں اومیگا تھری کم ہے کسی میں زیادہ ہے تو اگر اومیگا سکس بہت زیادہ بڑھ جائے اور اومیگا تھری اس آئل میں کم پایا جاتا ہو تو بہت خطرناک ہوتا ہے ایسا آئل شریانوں کی ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دے ہے تو اومیگا سکس ٹو اومیگا تھری ریشو جاننا بہت ضروری ہے یہی سمجھاتا ہوں آگے تو اگر کسی کوکنگ آئل کی جو اومیگا سکس ٹو اومیگا تھری ریشو ہے وہ ون ٹو ون یا فور ٹو ون ہے تو وہ صحت بخش ہے وگرنا وہ خطرناک ہے آپ کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عام استعمال کے کچھ کوکنگ آئل کے اندر یہ ریشو کتنی پائی جاتی ہے تو سن فلار آئل میں ساٹھ سے ستر فیصد اومیگا سکس ہوتا ہے جسٹ ون پرسنٹ اومیگا تھری ہوتا ہے اور یہ ریشو بنتی ہے سکسٹی ٹو ون یعنی اومیگا سکس ساٹھ درجے اور اومیگا تھری جسٹ ون تو یہ ریشو کا بہت بڑا ڈفرنس ہے بہت بڑا گیپ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو بات کرتے ہیں کینولا آئل کی اومیگا سکس بیس سے تیس پرسنٹ جبکہ اس کے اندر اومیگا تھری دس سے پندرہ فیصد ہوتا ہے اور اگر اس کی ریشو نکالیں اومیگا سکس ٹو اومیگا تھری کی تو یہ تھری ٹو ون بنتی ہے تو اس لحاظ سے کینولا آئل بہتر ہوا اولیو آئل کی بات کرتے ہیں اس کا آپ ضرور انتظار کر رہے ہوں گے اس کے اندر اومیگا سکس آٹھ سے پندرہ فیصد اور اومیگا تھری آشاریہ پانچ سے لے کر ایک فیصد تک ہوتا ہے اور اگر اس کی ریشو نکال کے دیکھیں تو ایٹ ٹو ون بنتی ہے ہم نے بولا تھا یہ ریشو چار سے ایک تک ہو تو تب بھی چلتا ہے لیکن یہ ریشو تو ایٹ ٹو ون ہے بہت بڑا گیپ ہے یہاں پہ بھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اولیو آئل استعمال کرنا ہے تو اس کو پکانا نہیں ہے اس کو کچھا ہی استعمال کرنا ہے ایکسٹر ورجن کوکن آئل کی بات ہو رہی ہے اور لینا بھی تھوڑا ہے زیادہ مقدار بھی نہیں لینی وہ خطرناک ہو جائے گا تو پھر یہ اتنا آلہ مانا کیوں جاتا ہے اس کی بھی وجہ ہے اور یہ ہے واقعی آلہ تیل وجہ بتاتا ہوں یہ مانو انسیچوریٹڈ فیٹ سے بھرپور ہوتا جو کہ ہمارے بیڈ کولیسٹرول کو نہیں بڑھنے دیتے دوسری بات اس کے اندر انٹی انفلمیٹری اور انٹی آکسیڈنٹ اجزاء شامل ہوتے ہیں قدرتی طور پر جو کہ جسم کے اندر ہونے والی سوزش یا کسی بھی توڑ پھوڑ کر ریپیئر کر کے دیتے ہیں یہ اس لیے زیادہ آلہ مانا جاتا ہے تو یہ جس لحاظ سے پیچھے وہ اومیگا سکس ٹو اومیگا تھری ریشو ہے اس کا بھی علاج بتاتا ہوں آگے کہ اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو کیسے کریں تاکہ وہ ایشو بھی سالو ہو جائے تو آپ نے دیکھا کہ کینولا آئل اومیگا سکس ٹو اومیگا تھری ریشو کے حوالے سے ایک سوپیریئر آئل ہے لیکن چونکہ اولیو آئل کے اندر باقی مسائل بھی نہیں ہیں ماں سوائے اومیگا سکس ٹو اومیگا تھری ریشو کے مسئلے کے تو کیوں نہ ان دونوں آئلز کو کینولا آئل اور اولیو آئل کو مکس کر لیا جائے ساتھ میں بلینڈ کر لیا جائے کٹھے ان کو استعمال کر لیا جائے کیا ایسا کرنا ممکن ہے سائنٹیفکلی یہ ٹھیک ہوگا تو ریسرچ کے مطابق ایسا کیا جا سکتا ہے میں اس کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں آپ کے لیے آپ ان دونوں آئلز کو مکس کر کے اس سے کوکنگ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کئی فائدے حاصل ہونے والے ہیں ایک تو جیب پہ کم بھاری پڑے گا کیونکہ آئلیو آئل ظاہر ہے بہت زیادہ مہنگا ہے ساتھ میں ایک اور ٹیکنیکل مسئلہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا وہ بھی حل ہو جائے گا میں نے بتایا تھا کہ اولیو آئل کا سموک پوائنٹ کم ہے لو ہے تو ان دونوں آئلز کو مکس کرنے سے دونوں کا جو سموک پوائنٹ ہے وہ بیلنس ہو جائے گا اور دونوں کو ایڈ کرنے سے دونوں کا جو اومیگا تھری کانٹنٹ ہے وہ بھی بیلنس ہو جائے گا تو جو سائنس کو سمجھتے ہیں وہ یہاں پہ ایک question ضرور raise کر سکتے ہیں کہ ان دونوں آئلز کو اگر آپ نے مکس بھی کر دیا تو آلیو آئل کا جو سموک پوائنٹ ہے وہ تو ارلی آ جائے گا جب آپ اس کو ہیٹ کریں گے تو وہ تو جلدی جلنا شروع ہو جائے گا تو جی نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں اس پہ ایکسپیرمنٹس ہو چکے ہیں اور ان ایکسپیرمنٹس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ان دونوں آئلز کو ملا کے اس سے کچھ پکایا جاتا ہے اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا جو اوورال سموک پوائنٹ ہے وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے یہ جلدی جلتا نہیں ہے اور سائنسی زبان میں اگر اس کے لئے میں کوئی term use کروں تو اس کو کہیں گے کہ ان کی ہیٹ ٹولرنس آپس میں بڑھ جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا مقصد میرا صرف یہ ہے آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے یہ وہ چیز ہے جو روزمرہ زندگی میں لوگوں کو بیمار کیے جا رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ ہسپتالوں میں پہنچ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا سلو پوائزن ہے جو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں آپ کی صحت نہ صرف آپ کے لئے ضروری ہے بلکہ آپ کے اوپر جتنے بھی لوگ dependent ہیں وہ بھی آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو میرا یہ میسیج کم از کم اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ دوبارہ کسی اہم موضوع پر بات ہوگی فی امان اللہ